موسیقی 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 سسٹر سدرا کے لئے شکر گزار ہیں اور میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں آج کا پروگرام یقینا آپ کے لئے باعث سے برکت ہوگا اور خاص طور پر نی جوڑوں کے لئے بہت باعث سے برکت ہوگا اور کچھ باتیں کیونکہ اس میں بہت ہی اچھ بھی ہوں گی خوبصورت ہوں گی نی جوڑے کے طور پر ان کے ساتھ جو بات ہوگی اور خدا کے لوگ ہوتے ہوئے بات جب ہوگی تو یہ یقینا ایک خوبصورت بات ہوگی آئیے پروگرام کا آغاز کرنے سے پہلے میں چاہتا ہوں ہم اپنے مرکزی حوالے کی طرف آئیں اور اس پروگرام کی مرکزی آیت مقدسہ جو ہے اس پر غور کریں گے میرے ساتھ مل کر آپ نکال سکتے ہیں دوسرا سیمل ساتھوں باب اس کی ستائیسویں اٹھائیسویں اور انتیسویں آیت مقدسہ یہاں پر یوں لکھا ہے کیونکہ تُو نے اے رب الفاج اسرائیل کے خدا اپنے بندے پر ظاہر کیا اور فرمایا کہ میں تیرا گھرانہ بنائے رکھوں گا اس لئے تیرے بندے کے دل میں یہ آیا کہ تیرے آگے یہ مناجات کرے اور اے مالک خداون تو خدا ہے اور تیری باتیں سچی ہیں اور تُو نے اپنے بندے سے اس نیکی کا وعدہ کیا ہے سو اب اپنے بندے کے گھرانے کو برکت دینا منظور کر تاکہ وہ صدا تیرے روبرو پائیدار رہے کہ تُو ہی نیائے مالک خداون یہ کہا ہے اور تیری برکت سے تیرے بندے کا گھرانا صدا مبارک رہے خداون کے پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداون کی برکت آئے سو عزیزو شکر گزاری کرتے ہیں اس پروگرام ببرکت گھرانے میں آج ہم ایک جیسے میں نے بتایا نیک نیک اپل کے ساتھ ہیں اور میں چاہوں گا ہم اپنے نیک اپل سے ان کا تعرف سنے سو شکریہ پاس سب آپ کا پروگرام میں آنے کا تو میں چاہوں گا آپ اپنا تعرف پیش کریں میرا نام پاسٹر شباز جیم سگوری ہے اور میں خداون کی شکر گزاری کرتا ہوں کہ خداون نے مجھے اپنی خدمت کے لئے چھونا ہے آمین آمین تو پاس اب کتنی دیر سے آپ خدمت میں مجھے خدمت کرتے ہوئے بارہ سال ہو گئے آمین آمین خداون کا شکر ہے بڑی شکر گزاری کی بات ہے خداون کے خادم بارہ سال سے خدمت میں ہیں اور میں نے جیسے بتایا ابھی ان کی شادی کو شادی کو پاس اب کتنے دن ہوئے میں آپ سے دوبارہ پوچھنوں ستائیس دن ہوگئے پکی بات ہے جی جی وہ بہن سے ہی بتائیں گی آپ بتائیں آج کتنے دن ہوگئے مرد اکثر غلطی کر جاتے ہیں ستائیس دن ہی ہوگئے ستائیس دن ہی ہوگئے چلے یہ بڑی خوشی کی بات ہے جی ستائیس دن ان کی شادی کو ہوگئے ہیں اور آج ستائیس دن ہے اور آپ ریکارڈنگ میں آئے ہیں جوشوا ٹی وی پر شکر گزاری کرتے ہیں تو آپ بتائیں گے کہ آپ نے کیسے خداون یسو مسیح کو قبول کیا میں نے ہمارے چرچ کے اندر جو مغلاباد کے اندر ہے خدا کے خادم ریمنن ڈاکٹر پرویز کاملان صاحب کا چرچ ہے اس چرچ کے اندر میٹنگ ہو رہی تھے گیتوں کے آواز آ رہی تھی ہم گھر میں اپنا کچھ کام کر رہے تھے لیکن جیسے خدا کے رول کچھ نے مجھے کھینچا اور میں اس میٹنگ میں گیا تو میں نے دیکھا کہ اس جگہ پر بڑا ہی سکون ہے اور مجھے اس جگہ پر بڑی برکت میری اس وقت میں نے خدا بیجی سمسی کو قبول کیا اور پانی کا باب تسمہ لیا اور شخصی طور پر خدا بیجی سمسی کو قبول کیا تو ناظرین آپ نے سنا کس طرح وہ جب خدا اند کے گھر میں گئے اور وہاں انہیں ایک بڑا جیب اتمنان محسوس ہوا اور اسی اتمنان نے انہیں گھیر لیا اور اس طرح انہوں نے اپنی زندگی اسمسی کو دے دی تو یہ بڑی شکر گزاری کی بات ہے تو پس اب میں چاہوں گا چونکہ یہ پروگرام بابرکت گھرانے جیسے آپ کو معلوم ہے تو بابرکت گھرانے میں آپ کیا سمجھتے ہیں گھرانے کو کیسے بابرکت بنایا جا سکتا ہے سر میں جب شکر گزاری کی میٹنگوں میں جاتا ہوں تو جب کوئی خاندان میں بیٹا یا بیٹی پیدا ہوتی ہے تو خدا اند نے مجھے ایک مرکزی آئی دی زبور ایک سو اٹھائیس کے انتعلق ہے مارک ہے وہ جو خدا اند سے ڈرتا ہے یعنی اگر گھر کے ماں باپ جس کو بولتے ہیں دادا دادی ٹھیک ہے اس کے بعد ماں باپ اگر وہ خدا اند کے خوف میں رہیں گے تو ان کی نسلیں آگے جا کے بابرکت بنیں گی تب ہی جا کے ایک مسیح خاندان بابرکت گھرانا بان سکتا ہے جس گھر کے اندر دعا ہو خدا کا کلام پڑھا جائے اور خدا اند کی جو خدا اند ان کو برکتیں دے رہے ہیں ان کی شکر گزاری کیجئے تب ہی جا کے وہ بابرکت گھرانا بان سکتا ہے یعنی خدا سے ڈرنے والا خاندان بابرکت خاندان ہے کیونکہ جب کوئی خدا سے ڈرے گا تو مقدس عیوب کے متعلق مجھے یہاں یاد آ رہے ہیں کیا خیال ہے پاس صاحب مقدس عیوب کے متعلق لے کہا ہے وہ خدا سے ڈرتا اور بدی سے دور رہتا تھا اور اس کی ساری سرزمین میں اس جیسا کوئی بابرکت شخص نہیں تھا تو یہ بابرکت گھرانا نہیں تھا یہ بڑی خوبصورت بات ہے تو پس اب آپ کچھ اس آج بابرکت گھرانے میں کچھ اور ایڈ کریں گے کہ کس طرح سے میرے ذہن کے اندر جو باتیں ہیں وہ یہ ہیں کہ میں نے دیکھا ہے کہ بہت سارے خاندان جو ہے نا اب بھی اس دور کے اندر دو ہزار اٹھارہ اور دو ہزار انیس میں میں نے دیکھا کہ لڑائی جگڑے کی سپیرٹ ان زنگیوں میں کام کر رہی ہے نشے کی لانتیں کام کر رہی ہیں اور جیسے کہ میں نے ابھی آپ کو بتایا تو ضبور ایک سو اٹھائیس کے مطابق ان زنگیوں کے اندر خدا کا خوف نہیں ہے اس وجہ سے وہ خداوں سے دور ہیں اور بری التوں میں پڑے ہیں بری لانتوں میں پڑے ہیں اور بہت گھر کے چھے سے سات لوگ بھی کام کر رہے ہیں لیکن برکت کوئی نہیں ہے کیونکہ وہ گھرانے مکمل طور پر خداون کی صحیح طور پر شکر گزاری کرنے والے نہیں ہیں جیسے خدا کے کلام میں لکھا ہے دسمہ حصہ خدا ہے خدا کا ہے اور وہ شکر گزاری کرنے والے نہیں ہیں خداون کو دینے والے نہیں ہیں اس لیے ان کی زنگیوں کے اندر بیماریاں بھی ہیں کمزوریاں بھی ہیں خادصات بھی ہیں اور بہت ساری مشکلوں میں وہ گریے ہوئے اور میں آج اس ٹی وی چینل پر تمام خاندانوں کو یہ ضرور کہوں گا کہ ضرور یہ بات کہوں گا کہ اپنی زنگی کو مکمل طور پر خداون کے تابعے کریں اور خدا کے خوف میں رہ کر زنگی گزاریں اور جو برکتیں خداون آپ کو دے اس کی ضرور شکر گزاری کریں اپنا دسمہ حصہ دیں خداون کی شکر گزاری کریں جو کچھ خدا نے آپ کو دیا ہے ان برکتوں کی اگر خداون کی شکر گزاری نہیں کریں تو پھر کیا ہوگا نقصان ہوں گے بیماریاں ہوں گی کمزوریاں ہوں گی گھر میں کوئی ایسا شخص بیمار ہو جائے گا جس کے علاج میں وہ سارا پیسہ لگ جائے گا تو اچھا نہیں بات یہ بات اچھی ہے کہ ہم اپنے روپے پیسے کو خداون کی جلال کے لیے استعمال کریں تب ہی ہمارا گرانہ ببرکت گرانہ بنے گا ناظرین بہت اچھی باتیں پھر صاحب نے کہی انہوں نے کہا کہ جب کوئی خاندان خدا سے ڈرتا نہیں تو وہ ببرکت گرانہ نہیں بن سکتا اور جو خاندان خدا سے ڈرتے نہیں ہیں وہ خدا کا حصہ یعنی دیئے کی بھی کھا جاتے ہیں اور پھر وہ کیا کرتے ہیں پھر وہ مالی مشکلات کا شکار ہو جاتے ہیں اور بہت دفعہ وہ بہت زیادہ مالی مشکلات کا شکار ہوتے ہیں اور میں یہ سمجھتا ہوں میں یہ بات کہوں گا بہت سے لوگ اسی لئے غریب ہیں اور وہ متاج رہتے ہیں کیونکہ وہ خداون کا حصہ خدا کو نہیں دے رہے اور اس لئے یہ بابرکت گرانہ ہونے کے لئے یہ بھی بڑا ضروری ہے کہ آپ خدا کے کلام کے مطابق زندگی گزاریں خدا سے ڈرنے والا شخص خدا کے حکموں کو مانتا ہے اور دیئے کی جو آئیے خدا کا حکم ہے جب آپ اس کو دیں گے تو آج یہ بات چونکہ پاسٹ صاحب نے اس کو شروع کیا تو میں چاہتا ہوں اس پر ضرور بات کی جائے تو پھر آپ برکت پائیں گے جب آپ خدا کا حصہ خدا کو دیں گے تو آپ کا گرانہ خود برکت ہو جائے گا اور خدا کی برکت آپ کو گھیر لے گی یقینا کیونکہ خدا اپنے وعدوں میں سچا ہے اس کا کلام سچا ہے بہت شکریہ پاس صاحب بڑی اچھی باتیں آپ نے کہیں کہ بہت سارے خاندان جب خدا کے ساتھ نہیں چلتے تو کس طرح وہ مشکلات کا شکار ہے اور مشکلوں میں پڑے ہوئے ہیں اور بعض اوقات یہ ہوتا ہے جب خاندان میں اچھا نمونہ نہیں ملتا بزرگوں سے تو پھر نوجوان جو ہیں وہ نشے جاسی بری لانت کا شکار ہو جاتے ہیں تو میں آج کہوں گا خاندان کے بزرگوں سے والدین سے ہمارا سسٹم زیادہ تار کمبائنڈ فیملی سسٹم ہے اور میں یہ کہوں گا جب ہمارا کمبائنڈ فیملی سسٹم ہے تو اس میں بھی ہمیں کیا کرنا ہے ہمیں یہ کرنا ہے کہ ہم اس کمبائنڈ فیملی سسٹم میں بھی دادی دادا ہے یا چاچو ہیں یا تایا ہیں یا کسی طرح سے بھی خاندانی رشتیں ہیں وہ کٹھے کمبائنڈ فیملی میں رہ رہے ہیں تو سب کو ہمیں لے کر ساتھ چلنا ہے خداوند کے زوری میں اور جب پورا گھرانا خداوند کے ساتھ چلے گا تو یقیناً یہ کمبائنڈ فیملی کے جو پرابلمز ہیں مسائل ہیں وہ چلے جائیں گے اور ہم بابرکت گھرانے کے طور پر ہوں گے یقین جانے بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ کمبائنڈ فیملی میں بڑے پرابلمز ہوتے ہیں لیکن میں کہتا ہوں میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں میں خود کمبائنڈ فیملی میں رہتا ہوں لیکن میں کہتا ہوں کہ کمبائنڈ فیملی میں بہت سی برکتیں ہیں جب آپ خدا کے ساتھ چلتے ہیں تو تو میں چاہوں گا اپنی بہن صدرہ سے پوچھا جائے وہ اپنا طارف پیش کریں اور جیسے میں نے بتایا وہ ان کی شادی کو 27 دن ہے تو آپ کیا کہیں گی کمبائنڈ فیملی میں رہنا جب آپ کی نئی شادی ہوئی ہے تو کمبائنڈ فیملی میں آپ رہ رہی ہیں تو آپ کو کیسا لگتا ہے میرا نام صدرہ ہے میں پاسٹر شباز کی وائف ہوں اور میں بہت خوش ہوں کہ مجھے نئی فیملی جوائنڈ ملی ہے بہت اچھے ہیں سب لوگ مجھے بہت پیار کرتے ہیں اور ہم سب ایک ساتھ ہی رہیں سب کی صلح صفائی کے ساتھ رہیں ایک دوسرے کی بات مانیں اور امی کو اپنی امی جیسی سمجھ کے یعنی آپ کہنا چاہتی ہیں کہ ساس کو ماں مانیں جی ساس کو ماں ہی ماننا چاہیے کیونکہ ماں ہی ہوتی ہیں لیکن بس سمجھنا چاہیے اگر ماں ڈانتی تھی تو ہم برداشت کر لیتے ہیں لیکن جب ساس گصہ کرتی ہے تو کئی وہوں ہوتی ہیں جو چڑ جاتی ہیں تو ایسا نہیں کرنا چاہیے تو آپ کا خیالہ آپ اس قاندان میں جب آپ کی ساس ڈانٹیں گی یا منہ کریں گی آپ برا نہیں منائیں گی آپ ایک اچھی بہو بن کے رہنا چاہتی ہیں ناظرین شاید یہ نہیں شادی ہے اس لئے یہ بات ہے لیکن اگر یہ واقعی بات صحیح ہے تو خدا کرے کہ یہ قاندان اسی طرح ببرکت رہے تو آپ اور کیا کہیں گی ایک ببرکت قاندان کے لیے برکت قدا کی ہوتی ہے اس گھر میں جہاں سب لوگ میل ملاف سے رہے بھائیوں میں سلا ہو بہنوں میں بھی سب ایک ساتھ رہیں تاکہ وہ خدا کے جلال کو اپنی زندگی میں پائیں تاکہ خدا ان کے زندگیوں میں کام کریں تو سب ایک ساتھ رہیں یہ نہیں کہ آج کل تو بتا ہے آپ کو بچوں کی وجہ سے اتنی لڑائیوں ہوتی ہیں بچوں کی وجہ سے جو اور لڑتے ہیں وہ صحیح نہیں ہوتا بچے تو ایک جگہ پہ ہو جاتے پھر سے لیکن یہ ہے کہ بڑوں میں اتفاق ہو جاتے ہیں لیکن ابھی آپ کے بچے تو نہیں ہیں جب بچے ہوں گے تو آپ بچوں کی وجہ سے لڑیں گے نہیں یعنی جو لوگ بچوں کی وجہ سے لڑتے ہیں انہیں وہ پیغام دینا چاہتی ہیں کیونکہ ظاہر ہے وہ ایک خاندان سے آئی ہیں اور وہاں پر بچے بھی تھے آپ کے خاندان میں یعنی بہن بھائیوں کے بچے تھے اور یہ سارے تجربات سے ہم سب گزرتے ہیں تو وہ یہ پیغام دینا چاہتی ہیں کہ بچوں کی وجہ سے نہ لڑیں اور یہ ہماری بہن صدرہ چولستان کے علاقے سے ہیں اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ علاقہ چونکہ پاکستان میں بہت ہی دوردراز علاقہ ہے تو بہت کم لوگ میں نے راولپنڈی میں چولستان سے دیکھے تو آپ کو ویلکم کہتے ہیں راولپنڈی میں بھی اور اس شادی کی بھی آپ کو میں بہت بہت مبارک بات پیش کرنا چاہتا ہوں خدا ہوندہ آپ کو بڑی برکت دے اور خدا ہوندہ آپ کو شادی کے اس دواج کے بندن میں بندے رکھے اور برکتوں سے معمور کرے اور میری آپ کے لئے بڑی دعا ہے اور ناظرین بھی آپ کے لئے دعا کرتے رہیں گے تو بڑی اچھی باتیں کہیں جب انہوں نے کہا کہ ساس جو اب ماں ہے تو میں یہ کہوں گا جتنی آج ساس سن رہی ہیں یا بہو سن رہی ہیں میری بات میں ان سے کہوں گا کہ یقیناً جب بہو یہ کہتی ہے ساس ماں ہے تو ساس کو بھی سوچنا ہے کہ بہو جو ہے وہ بھی اس کی بیٹی ہے تو میرا خیال ہے ایک گھرانے کی شیپ جو ہے کمبائنڈ فیملی میں رہتے ہوئے بہت خوبصورت ہوگی اور خداوند کے فضل سے وہ گھرانا جو ہے وہ دوسروں کے لئے نمونے کے طور پر باعث سے برکت ہوگا تو پس اب میرا آپ سے سوال ہے کہ شور کے ایک بابرکت گھرانے میں کیا فرائز ہیں جب آپ ابھی نینے شور بنے ہیں جی جیسے خدا کے کلام میں لکھا ہے جن کو خدا نے جوڑا ہے انہیں کوئی آدمی جدا نہ کرے تو جیسے یہ جو رشتہ ہے یہ خدا کے کلام کے مطابق ہے تو خدا کے کلام میں ہی لکھا ہے کہ اپنی بیوی کو اپنے بدن کے معنی پیار کرو ٹھیک ہے اور بدن کا جو خصہ ہے دل ٹھیک ہے یعنی دل سے پیار کرے بہت سارے آپ نے دیکھا ہوگا لوگ اس بات کو اکسپ نہیں کرتے اور وہ اپنی بیویوں پہ بہت ظلم کرتے ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ اپنی بیویوں پہ ظلم نہیں کرتے بلکہ وہ اپنے آپ پہ ظلم کر رہے ہیں کیونکہ بیوی جو ہے وہ کلام کے مطابق ہمارے بدن کا حصہ ہے اکثر میں اپنی بیگم سے بھی یہ بات کرتا ہوں کیونکہ یہ جو میری بیوی ہے یہ میرے بدن کا حصہ ہے تو میں نے خدا کے کلام کے مطابق میری بہنیں ہیں میری بھابی ہیں میری ماں ہیں میرے رشتہ دار ہیں لیکن ان کی اہمیت ایک طرف سے ہے میں ان سب کی عزت کرتا ہوں لیکن جب سے میری شادی ہوئی ہے اور میں اس رشتے میں خدا نے مجھے باندھا ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ میری بیوی جو ہے میرے لیے سب کچھ ہے سب کچھ ہے کیونکہ یہ خداون کی طرف سے مجھے ملی ہے کلام مقدس میں لکھا ہے کہ جو شہر جو مرد کے لیے لکھا ہے کہ وہ اپنے ماں باپ کو چھوڑے گا اور اپنی بیوی سے ملا رہے گا اکثر لڑکیاں اپنے گھروں سے آتی ہیں ماں باپ کو چھوڑ کے آتی ہیں بہن بھائیوں کو چھوڑ کے آتی ہیں اور جب وہ اپنی فیملی میں آتی ہیں اپنے شہر کے پاس آتی ہیں تو انہیں بہت ساری مشکلوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو میں تمام اپنے بھائیوں سے جو ابھی شادی کر رہے ہیں یا شادی کرنے کا ارادہ رکھتی ہیں یا جو شادی شدہ ہیں میری آپ سب سے التماز ہے کہ خدا کے کلام کو آپ پورا تب ہی کریں گے جب اپنی بیوی کو اپنے بدن کی مانین پیار کریں گے پچھلے دنوں میں ویزٹ کر رہا تھا تو میں نے ایک فیملی میں نے دیکھا بہت زبردست پیاری بہن اور وہ خدا سے پیار کرنے والی خدمت کرنے والی بہن تھی اس کی شادی ایک ایسے خاندان میں ہوئی تو اب بیس پچیس دنوں میں ہے اس کی شادی کو یعنی ایک مہینہ تو اس کے شوہر نے اسے بہت زیادہ مارا جب میں ان کے گھر میں گیا تو اس کے والدین بہت پریشان تھے وہ کہتے ہیں ہماری بیٹی گھر آگیا ایک ہفتہ ہو گیا ہے کیونکہ اس کے شوہر نے اس کو بہت مارا ہے تو میں اس بہن کے لئے میں نے دعا بھی کی اور اس شخص کے لئے بھی دعا کی جس نے اسے مارا ہے کیونکہ وہ اس نے اپنی بیوی کو نہیں مارا بلکہ اپنے آپ کو زخمی کیا اس نے تو اس کی سزاف خدا ہی اسے دے گا تو ہمیں یہ چاہیے کہ ہمیں خدا اس کی تربیت کرے تربیت کرے تاکہ وہ خاندان پھر سے جو ہے وہ جڑ سکے اور اس طرح میں یہ سمجھتا ہوں یاد رکھنا چاہے جو کچھ پاسٹر صاحب کہہ رہے ہیں میں اس کو بڑھاؤں گا آگے کلام خدا کے مطابق بیوی مددگار ہے جی جی ایک برکت گرانے میں بیوی مددگار ہے خدا نے آدم سے کہا اور آدم کے متعلق یہ کہا کہ میں اس کی ماند اس کی ماند ایک مددگار اس کے لئے بناوں گا تو یہ مددگار کے لئے جو لفظ استعمال ہوئے یہ وہی ہے جو رل قدس کے مددگار ہونے کے لئے استعمال ہوا ہے تو یہ بڑی حیرتناک بات ہے اور میں یہاں پر کہوں گا جب وہ بیوی مددگار ہے تو وہ چونکہ بیوی جو ہے وہ مسیح اور کلیسیہ کی تصویر ہے شور اور بیوی میام بیوی جو ہیں وہ مسیح اور کلیسیہ کی تصویر ہیں اس لئے اس تصویر کو خراب نہ کریں یہ بلیس ہے جو اس تصویر کو خراب کرنا چاہتا ہے اور میں کہوں گا کہ آپ خدا کے کلام کے ساتھ متفق ہوں اور خدا کا کلام بتاتا ہے جیسے ہوا جو ہے وہ آدم کی پسلی سے نکالے گی تو وہ پہلو با پہلو چلنے کے لئے عورتوں سے بھی کہوں گا آپ سے بھی کہوں گا آپ نیا جوڑا ہیں اور نئی دولن ہیں تو میں آپ سے بھی کہوں گا کہ عورت سر سے نہیں نکالی گئی کہ وہ کوچھ آئے وہ مرد پر حکمرانی کرے ایسا نہیں ہے نہ وہ پاؤں کی اڈی سے نکالی گئی ہے نہ سر کی اڈی سے اور نہ ہی پاؤں کی اڈی سے کہ اسے پاؤں کی جھوٹی سمجھے مرد میں آپ سے بھی کہوں گا پاسٹر شبازہ بڑی اچھی باتیں آپ کر رہے ہیں لیکن میں چاہوں گا پریکٹیکل لائف میں بھی آپ اسی طرح ہی ہوں اور جو کچھ آپ نے دوسروں کے ساتھ دیکھا ہے وہ صحیح نہیں ہے وہ ہم نے نہیں کرنا ہم نے خدا کے کلام کی پیر بھی کرنی ہے تو تو بیوی جو ہے وہ اسے پہلو سے نکالا گیا تاکہ پہلو با پہلو ہم چلیں دل کی قریب سے دل کے پاس سے اور یہ دل کی باتیں ہیں جو ہوتی ہیں اور پھر ہی بابرکت خاندان بنتا ہے تو میں کہوں گا اگر آپ کے تعلقات میاں بیوی ہوتے ہوئے ٹھیک نہیں ہیں تو میں آپ سے کہوں گا ضرور اپنے ریلیشنز جو ہیں وہ آپس میں ٹھیک کر لیں کیونکہ اگر میاں بیوی کے ریلیشنز کو شیدہ ہوں تو بائیبل مقدس بتاتی ہے ان کی دعائیں رک جاتی ہیں تو برکت رک جاتی ہے تو یہ بڑی خاص بات ہے اور یہ جو عورتوں پر ہاتھ اٹھانا ہے بائیبل مقدس اس کی سختی سے ممانت کرتی ہے اور عورتوں کو بھی چاہیے میں یہ کہوں گا کہ انہیں موقع ہی نہیں دینا چاہیے مردوں کو اس طرح اور اگر کوئی مرد اس طرح کا ہے جو چونکہ مرد عموماً مغرور زدی اور ہٹ درم ہوتے ہیں لیکن میں چاہتا ہوں اگر کوئی عورت دعا کرنے والی ہے تو وہ یہ سیکھے کے مرد کو جب دعا کرتے ہیں دعا کے وسیلے سے بدل سکتے ہیں اس کی زندگی کو بدل سکتے ہیں ایک دعا کرنے والی عورت ایک بے ایمان مرد کو بھی بدل سکتی ہے اور اس کو ایماندار بنا سکتی ہے اگر وہ خدا سے دور ہے اسے خدا کے قریب لا سکتی ہے تو یہ بہت ہی عام بات ہے تاکہ مارا معاشرہ ٹھیک ہو اور جب معاشرہ ٹھیک ہوگا گھر جو وہ اکائی ہے کلیسیہ کی تو پھر کلیسیہ ٹھیک ہو جائے گی اور وہ کلیسیہ جو وہ مسیح کی دولن ہے وہ مسیح کی آمد کے لئے تیار ہو جائے گی تو پس اب آپ ستائیس دنوں میں آپ نے جو تجربہ کیا اگر آپ میں سے کوئی روٹھا ہو تو کس نے پہلے منائے ہو پہلی تو بات یہ ہے کہ کبھی نراضی نہیں ہوئی اب ستائیس دن میں آپ روٹھے نہیں 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 کوئی ایسی نراضی نہیں کوئی روٹھے نہیں تھوڑا سا لیٹ آنے کے وجہ سے تھوڑا سا موڑ بان جاتا ہے آچھا آچھا لیکن تو پھر آپ منع لیتے ہیں منع لیتے ہیں جی بڑا کا شکر تو بڑی اچھی بات ہے یہ بڑی خوبصورت بات ہے اور ہمیں ان پر دھیان کرتے رہنا چاہئے کلام مقدس بہت کچھ کہتا ہے جوڑوں کے مطلق نے جوڑوں کے مطلق اور شادی شدہ زندگی کے مطلق ہمیں اسے دیکھنا ہے سمجھنا ہے اور عورتوں کو بھی اپنے اس جائز حق کو استعمال کرنا ہے مردوں کو بھی اور جو ہے خدا کے کلام کے مطابق زندگی گزارنی ہے تو پھر سب سے بڑی بات جو میں شادی شدہ جوڑے کے مطلق سمجھتا ہوں اور کامیاب ازدواج کے مطلق سمجھتا ہوں بابرکت گرانے کے لئے سمجھتا ہوں وہ یہ ہے کہ برداشت کرنے والے ایک دوسرے کی برداشت کریں ہم جوشوا ٹی وی پر ایک پروگرام لگا رہے ہیں ایک ڈرامہ وہ چلا رہے ہیں اس کا نام گھر گریستی ہے تو آپ ضرور اس کو دیکھیں آپ سے بھی کہیں گے آپ ضرور گھر گریستی ڈرامہ کو دیکھیں بہت سے سبق اموز باتیں ہیں اور ان سبق اموز باتوں سے آپ بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں تو پس سب آپ کیا سمجھتے ہیں ایک شوہر ہونے کہناتے ہیں آپ کے خاص طور پر کیا فرائز ہیں ایک بابرکت گرانے میں میرے یہ فرائز ہیں کہ میں پورے طور پر اپنی بیوی کا خیال رکھوں خاص طور پر جو اس کی جتنی بھی ضرورتیں ہیں بیوٹیشن کی چیزیں ہیں کھانے پینے کی چیزیں ہیں ان سب کی میں فکر کروں اور جو کچھ اسے چاہیے میں سب کچھ اس کے لئے مہیا کرنے والا بنوں میں خداون کی حضوری سے یہ اکثر دعا بھی کرتا ہوں کہ خداون مجھے یہ تفیق بخشنا کہ میں اپنی بیوی کی ساری ضرورتوں کو پورا کر سکتا ہوں آمین یہ بڑی اچھی بات ہے وہ دعا کرتے ہیں کہ خداون میرے گرانے کی ساری ضرورتوں کو تو ہی پورا کر سکتا ہے تو یہ بڑی خوبصورت باتیں اور ناظرین میرا ایمان ہے آج آپ نے بڑی برکت پائی ہوگی ابھی تک اس پروگرام سے تو میں چاہوں گا آپ اپنی زندگی کا سسٹر صدرہ پہلے آپ اپنی زندگی کا کوئی ایسا واقعہ بتائیں جس میں آپ نے خدا کو بہت قریب سے دیکھا ہو جی میرے پاپا بہت بیمار تھے اور میں نے دعا کی رات کو اور صبح خدا نے ان کو شفا دی تو اسی لئے میں نے خدا کو قریب سے دیکھا ہے کہ وہ ہے وہ موت سے کرتا ہے خدا بہت آمین 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 تو پس اب آپ اپنی زندگی کا کوئی واقعہ بتائیں گے جس میں آپ کو آپ نے خدا کو بہت قریب سے دیکھا ہو میں خدا من کے شکر گزاری کرتا ہوں کہ خدا نے میرے لئے کلامہ مقدس میں لئے کہ خدا نے میرے لئے بڑے بڑے کام کی اور میرا دل شادمان ہے میرا دل اس بات کیلئے شادمان ہے کہ بچمن میں جب میں پیدا ہوا تو اس کے چند سالوں بعد میں بہت زیادہ بیمار رہنے شروع ہو گیا مجھے کبھی میرے ماں باپ کبھی کس ڈاکٹر کے پاس لے کے جاتے تھے کبھی کس ڈاکٹر کے پاس لے کے جاتے تھے تو مجھے مکمل طور پر شفاہ نہیں ملتی تھی میں اس بات کے لئے اکثر سوچا کرتا تھا کہ میرے ماں باپ میرے لئے کتنی فکر کرتے ہیں میرے بڑے بہن بھائی میرے لئے کتنی فکر کرتے ہیں اور میں اس قدر بیمار ہوں تو میری امی مجھے بتاتی ہے کہ میں کیتلچرچ میں گئی تو وہاں فادر جی پریش کر رہے تھے میری امی کہہ رہے کہ میں ادھر دعا کر کے آئے کہ تو میرے بیٹے کو خادم بنانا وہ یہ دعا کر کے گھر رہی ہیں تو جب گھر میں آئی ہیں تو انہوں نے کسی سے شیئر نہیں کی تو ان دنوں کے اندر ہی خدا کے پاک رو نے مجھے قائل کرنا شروع کیا میں نے اپنے بیٹ پر دعا کرنا شروع کر دی اور میرا لگاؤ خدا مند کے ساتھ ہونا شروع ہوا اسی طرح ایک چرچ میں میٹنگ ہو رہی تھی اس چرچ میں میں گیا تو وہاں میں نے دیکھا کہ واقعی خدا کی حضوری تھی خدا کا مسہ تھا خدا کے مسہ نے مجھے چھوا اور میں نے مکمل طور پر خدا مند یسو مسیح کو نجات دہندہ قبول کیا اپنے گناہوں سے خدا کی حضوری میں اس وقت معافی مانگی اور میں نے پھر اس کے بعد پانی کا بابتسمہ لیا تاکہ میں خدا مند کو اور زیادہ قریب سے دیکھ سکوں جان سکوں اور وہ میری زندگی میں کام کرے آمین خدا مند برکت دے میرا ایمان ہے آپ نے ان ساری باتوں سے آج برکت پائی ہوگی خدا مند آج کے اس پروگرام کے وسیلے سے آپ سب کو بڑی برکت دے تو جوشوا ٹی وی کو اپنی دعاوں سے بھی سپورٹ کریں اور اس بات سے بھی سپورٹ کریں کہ اگر آپ کو خدا نے برکت دی ہوئی ہے مالی طور پر تو یاد رکھیں جوشوا ٹی وی کو ضرور سپورٹ کریں اور میں کہوں گا ابھی نیچے جو ایزی پیسہ نمبر دیا ہوا اس کے ذریعے اور اکاؤنٹ نمبر کے ذریعے آپ جوشوا ٹی وی کو وہ اپنے مالی حدیعہ جات کے ذریعے سے سپورٹ کر سکتے ہیں مالی طور پر خدا مند آپ کو برکت دے جو بیمار ہیں وہ اپنے سوروں پر ہاتھ رکھیں ہم آپ کے لئے دعا کریں گے آسمانی باپ ہم تیرا شکر کرتے ہیں تیرے پاس آتے ہیں اور یسو مسیح کے قادر نام میں اور یسو مسیح کے لوگ کی قدرت سے خدا مند سب سے پہلے خاندانوں کے لئے برکت چھاتے ہیں اور اس نئے جوڑے کے لئے بھی برکت چھاتے ہیں اور خدا مند قدوس خدا میں ترہ خادم ہوتے ہوئے انہیں برکت کی دعا دیتا ہوں اور خدا مند خدا اسی طرح ان تمام نئے جوڑوں کے لئے برکت کی دعا خدا مند ان کو دیتا ہوں اور برکت کی دعا کے لئے خدا مند قدوس خدا پیش کرتا ہوں اپنے آپ کو اور خدا مند ان سب نئے جوڑوں کے لئے برکت چھاتا ہوں خدا ان کی زندگیہ ان کا ازدواج برکت پائے اور خدا ان وہ اپنی ازدواجی زندگی میں برکت پائے اور خدا ان ابلیس کا نفاق اور گندہ ہاتھ خدا ان یسو تیرے قادر نام سے ان کی زندگیوں سے دور رہے اور خدا ان جو جو وہ تجھ میں بڑھتے رہے خدا ان اور برکتیں پاتے رہے اور خدا ان کو دوسر خدا میں بیماروں کے لئے دعا کرتا ہوں اس وقت جو بیمار ہیں جنہوں نے اپنے ہاتھ اپنے سر پر رکھے ہوئے ہیں میں یسو مسیح کے نام میں ان کے لئے دعا کرتا ہوں ہر طرح کی بیماری ہر طرح کا پرابلم ہر طرح کا روگ ہر طرح کی ابلیسی ناپاک گندی تاثیریں یسو مسیح کے نام سے ان کی زندگی اور بدنوں سے چلی جائیں اور خداوند جن گھرانوں پر کرز ہے یا جن گھرانوں میں خداوند لڑائی جھگڑے رہتے ہیں تلخیاں رہتی ہیں اور میاں بیوی لڑتے ہیں اور خداوند مارک اٹھائی ہوتی ہے خداوند ابلیس اور بدروے ماں کام کر رہی ہیں یسو مسیح کے نام میں میں دعا کرتا ہوں ابلیس کا ناپاک گندہ ہاتھ گھرانوں سے اٹھ جائے برداشت کا مادہ آئے اور خداوند وہ تیرے ساتھ چلیں ایک دوسرے کو معاف کرنے والے ہوں اور خداوند وہ گھرانے جو ببرکت نہیں ہے وہ یسو مسیح کے نام میں ببرکت بن جائیں خداوند یسو ان کی زندگیوں میں آ ان کی زندگیوں کو چھو اور خداوند آج سے وہ اپنی لڑائی جھگڑوں سے توبہ کریں اور خداوند تجھ سے برداشت مانگے اور خداوند پیار محبت سے ان کے دلوں کو بردے اور تیرا نام چھلال پائے برکت دیجئے اور خداوند جن جوڑوں کو خداوند ابی تک اولاد نہیں ملی ان کے لئے دعا کرتا ہوں خداوند قدوس خدا انہیں اولاد جیسی برکت دے خداوند جوشوہ ٹی وی ساری دنیا کے لئے باعث سے برکت جب بن رہا ہے تجھے قبول کر کے برکت بنیں گے تو خداوند وہ تیری دلہن بن کر خداوند پا خدا وہ گھرانے آسمان کی بادشائی کے لئے تیار ہوتے جائیں گے میں دعا کرتا ہوں خاندانوں کو اپنے آسمان کی بادشائی کے لئے تیار کر بچوں کے لئے جو خاندانوں میں انہیں برکت دے اور خداوند جو خاندانوں میں نشہ کرتے ہیں یسوس مسیح کے نام میں دعا کرتا ہوں نشہ کی لانت خاندانوں اور گھرانوں میں سے چلی جائے اگر کسی کے پاس جاب نہیں کسی کا کاروبار ٹھیک نہیں ہے خدا امد اس کا کاروبار بلیس ہو کاروبار برکت پائے اور خدا امد ان کی زندگیاں برکت پائیں اور جن کے پاس جاب نہیں انہیں جاب مل جائے اور تیرا نام چلال پائے خدا امد میں دعا کرتا ہوں ان خاندانوں کو بلیس کر اور برکت دے یسو مسیح کے نام سے مانگتے اور پا لیتے ہیں آمین آمین خدا امد آپ کو بڑی برکت دے بہت شکریہ پاس صاحب بہت شکریہ سیسر جی خدا امد آپ سب کو بڑی برکت دے سٹے ٹیون کیپ وچنگ جوشوا ٹی وی گاڈ بلیس ریو آل تینک یو جیسٹ فیملی پروگرام کے ساتھ ہم آج لائلز فیملی کے ساتھ ہیں دوائییں سکت رہے تھے اور میں ان کو بتا رہا تھا کہ ہمارے جو پاسٹر سے بڑی بار دیتے ہیں کہ ان کی نشیات چوبیس خیلدے کے لیے ہم دیکھ سکتے ہیں موسیقی موسیقی